بسم اللہ الرحمن الرحیم بس معلوم ہوا کہ قرآن اہد رسالت میں ہی مدون ہو چکا تھا جس کا افتتاہیہ سورہ فاتحہ تھا آئیمہ اہل بیت علیہ السلام کا اجماع ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ برعات یعنی سورہ توبہ کے علاوہ قرآن کے ہر سورے کا جزو ہے اہد رسالت سے مسلمانوں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ سورہ برعات کے علاوہ ہر سورے کی ابتدا میں بسم اللہ کی تلاوت کرتے تھے تمام اصحاب و تابعین کے مساحف میں بھی بسم اللہ درج تھی جبکہ تابعین قرآن میں نکتہ درج کرنے سے احتراز کرتے تھے رحمان الرحیم کا بسم اللہ میں اکجاز ذکر کرنے سے اللہ کے مقام رحمت کی تعبیر میں جامعیت آ جاتی ہے کہ رحمان سے رحمت کی عمومیت اور بوسعت و رحمتی واسیت کلہ شاہین رحمت ہر چیز کو شامل ہے اور رحمت سے رحم کا لازم ذات ہونا مراد ہے کاتب ربکم علا نفس الرحمہ یعنی تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے لہذا اس تعبیر میں عموم رحمت اور لزوم رحمت دونوں شامل ہیں ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدا رحمان الرحیم سنائے کامل اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے جو رحمان الرحیم ہے روز جزا کا مالک ہے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما ان لوگوں کے راستے کی جن پر تُو نے انعام فرمایا جن پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے حاشیہ دیکھتے ہیں اس سورہ کا یہاں رحمان الرحیم کا تقرار نہیں ہو رہا بلکہ بسم اللہ میں اس کا ذکر مقام علوہیت میں ہوا تھا جبکہ یہاں مقام ربوبیت میں رحمان الرحیم کا تذکرہ ہو رہا ہے دنیا میں بھی وہی مالک ہے تاہم دنیا چونکہ دارالعمل ہے اس لئے بندے کو کچھ اختیارات دیئے گئے ہیں لہذا روز قیامت نتیجہ نتیجہ عمل کا دن ہے اس دن صرف اللہ کی حاکمیت ہوگی کسی ذات کی تعظیم و تقریم اور اس کی پرستش کے چار عوامل ہو سکتے ہیں کمال، احسان، احتیاج اور خود اللہ کی عبادت میں یہ چاروں عوامل موجود ہیں لہذا ہر اعتبار سے عبادت صرف اسی کی ہو سکتی ہے مومن جب قوت کے اصل سج چشمے سے وابستہ ہو جائے تو دیگر تمام طاقتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں صرف اس کے اختیار میں ہیں غیر اللہ سے استمداد مدد مانگنے کا مطلب یہ ہوگا کہ سلسلہ استمداد اللہ تعالیٰ پر منتحہ نہ ہوتا ہو اور اس غیر اللہ کو اذن خدا بھی حاصل نہ ہو لیکن اگر وہ غیر مازون من اللہ ہو اور یہ استمداد اللہ کے مقابلے میں نہیں بلکہ اس کی مدد کے زیل میں آتی ہو تو شرک نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے انہیں اس بات پر غصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو دولت سے مالا مال کر دیا اس قینات کے عظیم مقاصد کے حامل انسان کو ہر قدم پر ہدایت کی ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ انسان سراپہ احتیاج ہے وہ ایک لمحے کے لئے مبدہ فیض سے بے نیاز نہیں رہ سکتا ہدایت ایسی چیز نہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک بار مل جانے کے بعد بندہ بے نیاز ہو جائے بلکہ وہ ہر آن ہر لمحہ ہدایت الہی کا محتاج رہتا ہے لہذا اس اعتراض کی کوئی گنجیش نہیں ہے کہ ہدایت کی طلب اور خواہش سے یہ گمان ہوتا ہے کہ بندہ ابھی ہدایت یافتہ نہیں صدق اللہ علی العظیم